ہیلو دوستو نمسکار میں مشکان ٹیلر اینڈشن جو بھائی آپ سبی لوگوں کو آج بتاؤں گا بلاوج کیسے بناتے ہیں دوستو یہ ہمارا استر والا بلاوج ہے کٹا ہوا ہے تو اس میں استر پہلے فٹ کریں گے کیسے کریں گے استر لکو نیچے رکھتے ہیں اس کے اوپر بلاوج رکھتے ہیں اور اس بلکل لینے کیسی کے برابر ملا کے اور اس کے چاروں طرف سے لائے لگا لیں گے استر لگانا تو سبھی جانتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اور ہم سے لگا سکتے ہیں ایسے کر کے اور اس کے چاروں طرف ہم سلائی کریں گے دوستو یہ ہمارا تیرہ والا بلاوج ہے لیکن تیرہ والا بلاوج ہمارا بنانے کا طریقہ کچھ الگ ہے سب کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے آپ ہمارا بھی طریقہ دیکھیں اگر آپ کو اچھا لگے تو اسے جرور ٹرائی کریں اچھا طریقہ بنانے کا دوستو ایسے ہی ہم چاروں طرف سے لائے لگائیں گے جو کہ ہمارا جس سے ہمارا راستہ لگ دم اس میں صحیح سے فٹ ہو جائے ایسے کر کے لگاتے ہیں ایک لگو گاتا انچ دبا کے لگائیں گے سلائی جو کہ ہماری کنارے پر نہ نکل جائے سلائی دوستو ویڈیو تھوڑا لمبا ہو جائے گا لیکن اسے پورا دیکھیں تب ہی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئے گا تب ہی بلاوج کی سلائی صحیح سے سمجھ میں آئے گی دوستو یہ پوری آنے کی سلائی لگانے کے بعد ابھی کیا کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں سبھی میں سلائی لگ چکی ہے ابھی اسے ہم دوبر کر لیتے ہیں ایسے کر کے ایسے ابھی اس میں پلیٹوں میں نسان ڈالیں گے کیسے کیسے ہمیں پلیٹیں کہاں کہاں ڈال رہی ہیں اس حساب سے نسان ڈالیں گے پہلی پلیٹ ساڑھے آٹھ سے پاؤنڈ نو پہ پہلی پلیٹ ہم نو پہ ڈالیں گے یہ تیرہ والا بلاوز ہے ہماری لمبا اس کی بارہ آگا ہے بارہ پہ پہلے نسان لگائیں گے پھر آدھا انچ جو بیچ میں یعنی جوائنٹ ہوگا اس میں آدھا انچ دبے گا پھر نیچے دوانے کے لیے اس سازے ہمیں پوری ہی اس کی ڈائی رکھنی پڑے گی تب ہی ہمیں یہ بلاوز تیرہ والا بنا پائیں گے اوپر اوپر دوانے کے لیے آدھا انچ چھوٹ دیا ابھی نو پہ نسان لگا لیتے ہیں یہ ہے ہمارا مرمین جو پیلٹ پڑتی ہے نو ساڑھے نو ساڑھے آٹھ اسی حِساب سے پیلٹ پڑتی ہے اب اپنا بلسٹ بلسٹ کے حصاب سے ناپسکتے ہیں بلسٹ لگ بک سارے آٹھ پہنڈل مو کا ہوتھا ہے ایسے ایسے کر کے پیلٹیں ڈالتے ہیں دوسری پیلٹیں آپ پڑے گی تیسری پیلٹ یہ پڑے گی تو دوستو ایسے کر کے پیلٹیں پیلٹ پہ پہلے نسان ڈالیں گے ایسے کر کے لگا لیتے ہیں دوستوں اگر بستار سے جاننا ہے کہ پلیٹیں کتنے کتنے دوری پر ڈالی جاتی ہیں تو ہمارا اور بھی ویڈیو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلال میں چاروں یعنی کی پلیٹیں برابر برابر دوری پر رکھی جائیں گی ایسے کریں گے میں کٹکہ لگا لیتے ہیں جس سے ہم جو بیک سائیڈ والا دوسری سائیڈ کی پلیٹیں ہیں کچھ سائی جگہ پر لگ پائیں اب یہ ایسے کر کے اب ہم ڈالیں گے اس میں پلیٹیں مسین سے ایسے کول کے پہلی پلیٹ یہ ڈالیں گے پہلی پلیٹ یہ پڑ گئی اب دوسری پلیٹ ڈالنی ہے یہ نیچے والی دوسری پلیٹ پڑ گئی اب یہ تیسری پلیٹ ڈالیں گے دوسری پلیٹیں اپنے ہاں پہ آنے کی پھول لیں لگتے ہیں اور ترنت خود ہی بتاتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہاں پہ ڈالو ہمیں یہاں پہ ڈالو دوسری پلیٹ چھوٹی پلیٹ یہ ہو گئی آئی سے ہمیں اس سائیڈ بھی ڈال لیں نہیں ہے سیم تو دوستو پلیٹیں پڑھنے کے بعد دونوں طرف پلیٹیں پڑھ گئیں اب ہمیں یہاں بیچ بنائیں تو اوپر سے ہم ناپ لیتے ہیں پہلے ناپ لیتے ہیں بارہ بارہ ہمارا یہاں پہ ہوا کاٹنا ہمیں پورا ہے تو ہمیں گیارہ پہ گیارہ سے کاٹنا ہے یہاں سے یہاں تک کاٹنا ہے کیونکہ بعد باقی دباؤں ہمیں نیچے سے لینا پڑے گا یہاں یہاں ساڑھے دس پہ نسان لگا لیتے ہیں جو کہ ہمارا تیرہ ایک دم صحیح سائج کا بیٹھے چھے یہاں پہ موڑنے کے لیے بیچ میں بھی آنے کی دباؤں یہاں پہ تین پہ نسان لگا لیتے ہیں اب یہ ایسا کر کے سیدھا نسان لگا کے اور یہ کٹ لیں گے جب یہ بنے گا تو ایک دم مست تیرہ بن کے تیار ہوگا ابھی سیدھا سیدھا اسے کر کے ترچہ کر تھوڑا کٹ لیتے ہیں یہ ہمارا الگٹ گیا دوستوں بیسے کچھ لوگ الگ سے تیرہ کٹ کے لگاتے ہیں لیکن ہم اپنے حساب سے لگاتے ہیں یہی گیانے کی کپڑا ہمارا کام میں آجاتا ہے کپڑا برباد نہیں ہوتا ہے ابھی کیا کرنا ہے ابھی ہمیں پٹی لینی ہے تھوڑی تو دوستوں اب ہمیں تیرہ کے برابر کپڑا لینا ہے جو کہ ہم دبل یعنی کی کپڑے کے تیرہ بنا سکیں تو ایسے کر کے رکھ لیتے ہیں جو ہمارا یعنی کی جو ہم نے تیرہ کٹ کے رکھا تھا دوپر کپڑا لیتے ہیں اس کے اوپر رکھ کے اور تیرہ کے برابر پٹی کٹ لیتے ہیں ایسے ایسے کر کے اسے ہم کٹ لیں گے اور یہی پٹیاں ہم دوسرے سائیڈ میں جوڑ دیں گے تیرہ کے دوسرے سائیڈ میں جو اسطل دیکھے گا تو اسطل پھر نہیں دیکھے گا ڈائریکٹ آنے کی پیچھے بھی ایک بلاج کا کپڑا دیکھے گا آگے بھی دیکھے گا تو ایسے کر کے اسے ہم الٹا رکھتے ہیں جو کی جو اسطل ہمارا اندر چلا جائے گا جب ہم سیدھا کریں گے تو دوستو ہمارے اور بھی اچھے اچھے بیڈیو ہیں تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کو اچھے سے اچھے بیڈیو ملتے رہے ہیں اور آپ جانکاری لیتے رہے ہیں بیڈیو کی تو دوستو ہمارے سے کر کے اسے لائے لگا لیتے ہیں سب سے نیچے کپڑا رکھا بلاج کا اوپر تیرہ جو ہم نے بنایا تھا وہ رکھا وہ سب سے اوپر اسطل ہے اس کے جب پلٹیں گے تو اسطل اندر چلا جائے گا ایسے ہی سے بھی کرتے ہیں ایسے ہی سے یہ پٹی بھی اس کا بھی یعنی ایسی پٹی یہ بھی بنا لیں گے تو دوستو دونوں میں ہم نے کپڑا جوڑ لیا اب ایسے کر کے ناکون کی سائتہ سے کناری کو اقدم پریس کر لیتے ہیں ابھی ایسے کر کے موڑتے ہیں اور اس پہ ہم سلائی لگا لیتے ہیں سائٹ سے نیچے نہیں لگانی ہے کناری پہ صرف سائٹ سے لگانی ہے اوپر لگانی ہے دوستو ایسے کر کے سلائی لگاتے ہیں دونوں پٹیوں میں لگانے کے بعد یہ ہمارے دونوں تیرہ کمپلیٹ ہو گئے دونوں سائٹ کے ایسے کر کے ابھی کیا کرنا ہے اب ہمیں یہ تیرے ایسے کر کے جوڑنے ہیں مین چیز ہے انہیں جوڑنا بارہ ہو گیا ایک دم بارہ صحیح سے فٹ ہوگا تو بارہ ہی آئے گا ابھی کیا کرنا ہے ابھی دیکھنا الٹا سیدھا تو ہمیں اگر لائننگ ہماری بینڈی بینڈی ہے تو نیچے والی لائننگ کھڑی آئے گی تو جاتا اچھا رہے گا تو تیرہ کو اس حساب سے جوڑیں گے کہ تیرہ والی جو یعنی کی کپڑا ہے وہ اس کی لائننگ کھڑی کھڑی آئے اور جی بلاوچ کی جو لائننگ ہے وہ تو ہماری بینڈی ہے یعنی کی سیدھا ہو دوستو صحیح سے ایک دم سلائی لگانی ہے آدھا انچ دباؤ دے کے نیچے جہاں پہ آنے کی جو پلیٹ پڑی ہے اس جگہ پہ تھوڑا موڑ کے پلیٹ کو اندر دبا دینا ہے جس سے یہاں پہ جھولنا ہے ایسے ہی سائیڈ میں بھی لگا لینی سلائی دوستو ایسے ہی سلائی لگانے کے بعد اب ایک سلائی اوپر سے لگانی ہے تیرہ پہ ایسے کر کے ایک دم سائی سے لگانی ہے سلائی بڑیہ طریقے سے تیرہ ہمارا فٹ ہو سکے آرام سے سلائی لگا ہے جلدواجی کی کوئی بات نہیں آرام سے سامتی سے لگاتے رہیں اگر دم بڑیہ تیرہ بن کے تیار ہو جائے گا دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں سائیڈ کے تیرے لگ گئے ہیں ایک دم تیرا ہوا ایک دم سائی سے جوائنٹ اپنی جگہ پہ صحیح لگا آپ دوستو پٹی بنا کے لگاتے ہیں جو ترپائی والی یوک والی پٹی ہے اسے لگا کے دکھاتے ہیں پہلے اس میں لگائیں گے ہم کاج والی پٹی جس میں ہائی بنایا جاتے ہیں وہ والی پٹی لگائیں گے دوبر کپڑا لے لیتے ہیں پاس تل نیچے رکھتے ہیں اوپر وہ آنے کی ساڑی والا کپڑا ہے ہوا ایسے کر کے سب سے اوپر رکھتے ہیں بلاوچ ابھی ایسے کر کے سلائے لگا لیتے ہیں دوستو یہ اسٹر میرا اندر ہو گیا سلائے لگا لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ موڑ کے سلائے لگا لیتے ہیں اب میں یہاں پہ کیا بنانا ہے ہائی والی پٹی ہکھ والے جو کاج ہوتے ہیں وہ والی پٹی اب ایسے کر کے تین فول کر کے سلائے لگا لیتے ہیں دوستو ملاوچ بنانا بہت ہی سرال ہے بس سیکھنے کی بات ہے چاہے وہ تیرہ والا ہو چاہے کیسا بھی ہو سبھی کچھ سرال ہے سیکھ گئے تو سب کچھ سرال نہیں سیکھے تو بہت کٹیں دوستو ہماری ویڈیو کو لائک سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹا کو ضرور دمائیں جس سے ہمارے اچھے اچھے ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتے رہے ہیں دوستو یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ ہمیں لگانا ہے ابھی اکو والی پٹی ایسے کرے گا رکھتے ہیں اکو والی پٹی اوپر سے رکھی جاتی ہے تربائی والی وہ کاج والی پٹی نیچے سے رکھی جاتی ہے اوپر سے رکھے اندر کو فولڈ کر دیں گے تو یہ ہماری ہو جائے گی اکو والی پٹی دوستو اسے ہم ناکن کی زیادہ سے پریس کرتے ہیں اس کے بعد ایک سلائے لگا لیتے ہیں ہمار钟 ایسے کر کے لگا لیتے ہیں ابھی اسے اسے فولڈ کر دیںuled مگابد یا نہیں ایک انچ چاند پٹی نہیں گئے ہمیں ایسے کریں کہ اول ہم ناکن سے پریس کرنے کے بعد اب اسے اندر کو فولڈ کر دیں گے کر کے ادھر موڈ لیں گے اور اوپر سے سلائے لگا لیتے ہیں ایک سلائے لگاتے ہیں تو بلکل صحیح سے ہماری بیٹھ جائے گی اتر پہ والی پٹی ایسے کر کے اب یہ آپ چاہیں تو کچھی پکیا لگا سکتے ہیں اوپر یہاں پکی لگا لیں اپنی چانسار یہ ہماری ہو گئی اب یہ ہماری دونوں پٹییں تیار ہو گئیں ایک طرف حکوالی ایک طرف کاجوالی اوپر رکھے اوپر سے سلائے لگا لیتے ہیں پھر آگے کا آگے بنانا شروع کرتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے آگے پیچھے والا حصہ کیسے بنائیں اور باجو کیسے چڑھائیں گلی کی پٹی کیسے چڑھائیں تو بنے رہی ہے ہمارے چینل مسکان ٹیلر کے ساتھ اور سے سبسکرائب لائک ضرور کیجئے دھنیواز دوستو